وفاقی وزیر اصد عمر کہتے ہیں کراچی اسلام آباد آزاد کشمیر میں منی سمارٹ لوگ ڈاؤن دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہے ملک بھر میں انتظامیہ کو حفاظتی اخدامات یقینی کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہیں گزشتہ چھے ہفتوں کے دوران کرونا قیسز دو فیصد سے کم رہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے گزشتہ چھے ہفتوں میں کرونا قیسز دو فیصد سے کم رہے گزشتہ ہفتے کرونا قیسز دو فیصد سے زیادہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کراچی اسلام آباد آزاد کشمیر میں منی سمارٹ لوگ ڈاؤن دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ملک بھر میں انتظامیہ کو حفاظت اخدامات یقینی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کامیابی پہلے کی طرح آوان کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے ادھر بھی فاقیدر الحکومت اسلام آباد میں کرونا کے قیسز بڑھنے پر شہر کے تین سیکٹرز کی دس گلیاں سیل کر دی گئی ہیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ کرونا کیسز بڑھنے پر جی ٹین فور اور سواروڈ کی گلیاں اٹھتیس چوالیس پینتالیس چھالیس سنتالیس اور اٹھالیس سیل کر دی گئی ہے جبکہ سیکٹر آئی ایٹ کی گلی نمبر پچیس اور انتیس بھی سیل کر دی گئی ہے اسی طرح سیکٹرز جی نائن فور کی گلی نمبر پچاسی اور نواسی بھی سیل کر دی گئی ہے ڈیپوٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ انتظامیہ متاثرہ گلیوں میں تمام مناسب سہولیات میسر کرنے کے لیے اقدامات یقینی بنائے دوسری جانب اسلام آباد کی زلح انتظامیہ کی کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کے لیے کاروائیاں جاری ہیں انسپیکشن ٹیموں نے شادی ہالز، تعلیمی اداروں اور کاروباری مراکز اور پیٹرل پمپس کے دورے کیے خلاف ورزی پر مختلف کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے سیل کر کے جرمانیں آئیت کر دیئے کرونا ایسو پیز پر عمل درامت نہ کرنے والے جی الیون ٹو اور جی سیون ٹری کے دو سکولز بھی سیل کر دیا گئے ہیں دیسی اسلام آباد حمدہ شفقات نے کہا ہے کہ کرونا ایسو پیز پر عمل درامت نہ کرنے والے بتیس اسٹرونٹ سیل کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے والی سنتالیس دکانیں اور ایک ورک شاپ بھی سیل کر دی گئی ہے